اسلام علیکم مرگیوں کی اچھی جسمانی صحت پر قرار رکھنے اور بہترین پیداوار حاصل کرنے کے لیے پولٹری برڈز کے تولیدی نظام اور نظام تنفس یعنی سانس کے عمل کے حوالے سے معلومات شیئر کی جا رہی ہیں جن کا مقصد عدویات پہ احراجات نہ کرنا اور مرگ بانی کو منافع بخش بنانا ہے مرگیاں انڈے نہ دیں ناغا کریں یا انڈے دینا بند کر دیں تو جہاں پہ دیگر بہت سی وجوہات ہوتی ہیں وہیں پہ ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اووری یا اووی ڈکٹ میں سوزش ہو جاتی ہے مرگیوں کے اجسام میں وہ ہی سے جہاں پہ انڈو کی تیاری ہوتی ہے وہ جگہ سوجنے لگے گی اور اس کی بنیادی وجوہات مختلف اقسام کے جرسوں میں ہیں جو کہ انڈا بنانے کے عمل میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں اس لیے اپنے فلاک سے اپنی قیمتی مرگیوں سے انڈو کی اچھی پیداوار کے حصول کے لیے ہمیں ان موزرے صحت جرسوموں کی پہنچ سے اپنے جانداروں کو دور رکھنا ہے تاکہ اندرونی زہم نہ بنیں گھاؤ نہ بنیں اور ہمارے پرندے ہمارے لیے نقصان کا باعث نہ ثابت ہوں ارز کرتا چلوں کہ جب بھی ایکولائی جیسا جرسومہ یعنی ایسکریشیا کولائی ہماری مرگیوں پہ حملہور ہوتا ہے چاہے اس کی وجہ بہت زیادہ گند کچرہ ہے یا بائیو سیکیورٹی کا فقدان ہے یا مائیکوپلازما یا سالمونیلا اس کے علاوہ دیگر جرسوں میں بھی متاثر کر سکتے ہیں لیکن زیادہ امکانات اور کیسز ان تینوں موزرے صحیح جرسوموں کے ہی ہوتے ہیں یعنی ایکولائی، سالمونیلا اور مائیکوپلازما جو کہ اووری کی فیلوپین ٹیوبز کی سوزش کا باعث بنتے ہیں جسے ہم سالپینجائیٹس کا نام دیں گے جس کا حل علاج یہی ہے کہ ان جرسوموں کو پھلنے پھولنے اور چکنز تک رسائی سے روکا جائے ان پیتھو جنز نے فولیکلز یعنی پٹک کی سوزش کروانے اندر کی جانب خون کی رگیں بنوانی اور جہاں پہ انڈا تیار ہوتا ہے جسم سے باہر نکلتا ہے اس جگہ پہ انفیکشن کے پھیلنے کی وجہ سے فلاک میں انڈوں کی تعداد کام ہو جاتی ہے لہٰذا یا تو گریلو اور کمرشل برڈز کے لیے لہسن کا استعمال کریں تاکہ ان بیکٹیریا کا حاتمہ کر کے اووری کو صحتیاب کر سکیں اور اگر یہ نہیں تو بطور متبادل آپ کے پاس انٹی بائٹکس ہونی چاہیے یا انڈرو فلاکساسین یا ان انٹی بائٹکس کا امیزہ جن میں ایم آکسیسلن اور کولیسٹین موجود ہوں جو آپ کو سپیکٹرام آکسین یا کسی اور نام سے دستیاب ہوں گی ایک گرام دو لیٹر پینے والے پانی میں باقاعدہ جتنے بھی دنوں کے لیے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے تجویز کیا گیا ہے اسی حساب سے استعمال کروائیے گا آپ کے پرندے ایسی نوبت تک نہ پہنچیں اس کے لیے آپ کو کچھ محسوس اقدامات کرنے پڑتے ہیں جو ہر برڈ سیٹ اپ پہ موجود ہونے چاہیے جیسا کہ جراسیم کشی بائیو سیکیورٹی اور ایمیون بوسٹرز وغیرہ کا استعمال ریپروڈکٹی سسٹم یعنی نظام تولید کے دو بنیادی حصے ہوتے ہیں سب سے پہلے اوپر کی جانب اوری والا حصہ جس کے اندر اس طرح سے سٹیگما پٹک یعنی فولیکلز وغیرہ بنے ہوتے ہیں انفیکشن کی صورت میں ان فولیکلز پہ غیر ضروری رگیں دکھائی دیں گی اور یہ وقت کے ساتھ سکڑتے جاتے ہیں یہاں پہ اوہا بنتے ہیں ان کے بننے کے بعد جب آگے انڈا بننا شروع ہوتا ہے تو پہلے اس نے انفنڈی بولم میں جانا ہے وہاں سے میگنم میں پھر استمس سے ہوتے ہوئے شیل گلینڈ یا یوٹرس میں اور یہاں سے وجائنا سے ہوتے ہوئے وینٹ کے ذریعے انڈا جسم سے باہر نکل جاتا ہے ایک صحت مند برڈ میں اووری اور اووی ڈکٹ یہ جو دوسرا حصہ ہے جو سامنے دکھائی دے رہا ہے جس میں انفنڈی بولم میگنم استمس شیل گلینڈ اور وینٹ شامل ہیں دونوں میں سے ایک بھی ڈیمج ہو تو چکنز میں انڈے دینے کی صلاحیت متاثر ہونے لگتی ہے سننے سمجھنے میں یہ نام یہ ٹرمینالوجیز ذرا مشکل ہیں لیکن ان کی معلومات رکھنا ضروری ہے اب عمل تنفس میں بات کرتے ہیں سانس کے نظام نے آکسیجن کو جذب کرنا کاربن ڈائیکسائیڈ زہر زہریلے کیمیکلز ٹاکسنز وغیرہ اور حرارت کو باہر نکالنا ہوتا ہے تضابیت کا جسم میں توازن رکھنا ہوتا ہے سانس کی نالی اور دیگر حصو کو صاف رکھنا بھی اسی سسٹم کا کام ہے اب اگر ہم نے نظام تنفس کے کاموں کو اچھی طرح سے سمجھنا ہے تو پہلے ہم اس کے حصوں کے بارے میں سیکھیں گے سر والے حصے سے آغاز ہوگا اس ایریا میں نظام تنفس کے جو حصے ہیں ان میں ناک کے سراخ ناک والی جگہ پہ موجود خلا اور موں کے یہ والے حصے شامل ہوتے ہیں یہاں سے گلوٹس یا لیرنگس کھلتا ہے ہوا اندر داہل ہوتی ہے اور اسی ہوا نے آگے ٹریکیا یعنی سانس کی نالی جسے آپ وینڈ پائپ کا نام دیتے ہیں اس کے ذریعے آگے متقل ہونا ہوتا ہے آپ سرنگس کا نام دیتے ہیں اس کے ساتھ آگے چھوٹی چھوٹی سی پتلی ٹیوبز ہوتی ہیں جنہیں برونکائی کا نام دیے جاتا ہے یہاں سے ہوا نے آگے پھےپڑو میں داخل ہونا ہے آپ کے چکنز آپ کا فلاک آئی بی جیسے مرض میں مبتلا ہو جائے انفیکشیس برونکائٹس یا کوئی اور ایسی سانس کی بماری کہ جس میں اندر کی جانب پلک بننے لگے تو یہ ہوتا تب ہے جب میوکس رتوبت ریشہ اندر کی جانب کافی زیادہ گھڑا ہونے لگے یہاں پہ پلگ بلاکج کی وجہ سے جانداروں کے لیے سانس لینا دشوار ہو جاتا ہے اور نہ ہی جسم کے اندر سے گیسیز باہر نکلتی ہیں تو چکنز کی امواد دکھائی دیں گی اب یہ اندر کی جانب موجود پھےپڑے پسلیوں سے جڑے ہوتے ہیں ان کے ساتھ اوپر کی جانب ائر سیکس یعنی ہوا کی تھیلیاں ہیں جن میں محصر مدد کے لیے ہوا بھری جاتی ہے یہ ہوا کی تھیلیاں بلکل شفاف ہونی چاہیے اتنی واضح ہونی چاہیے کہ اوپر کی جانب سے دیکھنے پہ نیچے موجود پھےپڑے آپ کو دکھائی دیں نظام تنفس کی صحت یا حفاظت ان تین دفاعی طریقہ کار کے تحت ہوتی ہے پہلا میوکس سیکریشن یعنی کہ جس میں رتوبت حرج ہوتی ہے ٹریکیا کے اندر ہلکی مقدار میں ریشہ کا کٹھا ہونا جو مختلف ذرات کو بہت سے باہر کی جنب سے آنے والے چھوٹے چھوٹے دسٹ پارٹیکلز کو اپنے اندر جکڑ لیتے ہیں اور باہر نکال دیتے ہیں یہ کام ٹریکیا میں موجود میوکس کی معاملت سے ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ پیپڑوں میں سیلز موجود ہوتے ہیں جنہیں آپ سکیوینجر سیلز کا نام دیتے ہیں یہ صفائی کرنے والے ہلیے ہیں ذرات بیکٹیریا کو مارنا پھر جسم سے باہر نکالنا یہ ان کا کام ہے یہ تینوں آپس میں مل کر ورک کرتے ہیں اگر میوکس گھڑا ہو جائے تو سیلیا چھترہ سے کام نہیں کرتے سیلیا چھترہ سے کام نہ کریں تو آگے کی جانب موجود سیلز اچھا فنکشن نہیں کر پاتے ان میں سے کوئی ایک بھی ٹھیک کام نہ کرے تو سارے کا سارا نظام تنفس ہی متاثر ہو جاتا ہے پولٹری برڈز کو جب چھنکے آتی ہیں گرگرہٹ کی آواز سنائی دیتی ہے وہ خانسی کر رہے ہوتے ہیں ہر خراہٹ یا موں کی سوزش یا ان کے ناک چونچ آنکھوں یا کسی اور حصے سے آپ کو رتوبت نکلتی دکھائی دے تو سمجھ آ جانی چاہیے کہ چکنز یا تو اپر ریسپریٹری ٹریک یعنی موں کے اوپر والے حصے میں اپنے اندر کوئی نہ کوئی انفیکشن لے چکے ہیں یا آہستہ آہستہ برڈز کی بگڑی حالت دیکھ کر ہم یہ گیس کرتے ہیں کہ یہ والا انفیکشن اب نچلے حصے تک بھی چلا گیا ہے پھیپڑوں ائر سیکس اور باقی حصو تک اب جیسے ہی آپ کو اس طرح کا کوئی ایک بھی چکن اپنے پورے فلاک میں نظر آئے تو سب سے پہلے آپ نے اس کو الگ کرنا ہے کیونکہ اس کی سیکریشن سے میوکس سے بیٹھو سے پرو سے سانس کے حراج سے یہ مرض یہ والا انفیکشن دوسرے چکنز تک بھی پھیلتا چلا جائے گا اور سارے کا سارا فلاک اس کی زد میں آنے کا حدشہ لاحق رہے گا فوراں آپ اس کی سپورٹیو کیئر کریں گے جس میں الیکٹرولائٹس ملٹی وائٹمان شامل ہیں ایسی جگہ دیں گے کہ جہاں پہ حرارت موجود ہو جہاں پہ آکسیجن کی بھرپور سپلائی ہو آرام دے جگہ ہونی چاہیے مختلف فلوڈز پانی کسی بھی طریقہ کار کے تحت اس متاثرہ چکن کو دیں جبرن کھلاتے رہیں اور بعض اوقات اس طرح کے برڈ کی نیبولائزیشن کرنا یہ بھی متاثرہ چکن کو راحت دلانے میں اہم کردار دا کرتا ہے ذہن میں رہے کہ اگر ہمارے فلاک میں سانس کی بماری بیکٹیریا فنگس یا پیراسائٹ یا ہماری حراب دیکھ بال کی وجہ سے آئی ہے تو اسے ٹھیک کرنا اس کی ٹریٹمنٹ کرنا قدر آسان ہے بنسبت اگر چکنز وائرس کی زد میں آ جائیں لیکن سپورٹیو کیئر کرنا جسمانی طاقت دوبارہ مستقیم کرنے کی کوشش کرنا ایمیون سسٹم کو اچھے طریقے سے کام کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ دینا یہ ہمیں لازمی طور پر کرنا چاہیے تاکہ جاندار جلد سے جلد صحتیاب ہوں اور ان سے اچھی پیداوار حاصل ہو جتنی جلدی انفیکشن کو پکڑ لیں گے اتنا اس کو ٹریٹ کرنا متاثرہ جاندار کو دوبارہ نارمل حارت میں لانا آپ کے لیے آسان رہے گا گریلو پومانے پہ چاند چکنز ہیں آپ مہنگی عدویات خریدنا افورڈ نہیں کر سکتے تو آپ کو ہیومن میڈیکل سٹور سے ایستمینہ دستیاب ہوتا ہے دو سیسی ایستمینہ ایک لیٹر تازہ ساف سترے پانی کے حساب سے روزانہ آٹھ گینٹے لگاتار چار دنوں تک استعمال کروائیے گا اس کے علاوہ اگر آپ کو یہ دستیاب نہ ہو تو کومبینول بریٹنل ہائیڈریلین ایسی فائل یا وینٹولین یا پھر ان سے ملتے جلتے موسر پرڈکس میں سے کوئی بھی آپ کو دستیاب ہو تو مرض کے ابتدائی مراحل میں سے کسی نہ کسی کو یوز کروائیے گا انگوری سرکہ سیپ کا سرکہ سفیدے کے پتو کی بھاپ نمک لیسن دارچینی اور تازہ سبزیاں یہ بھی گریلو پومانے پہ چکنز کو اس طرح کے مسائل سے راحت دلانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں آپ نہ ہیار رکھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ